آئل اور مسالوں کا استعمال کیے بغیر آج آپ کے ساتھ دنبے کے گوشت کی بہت ہی زبردستی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مٹی کی ہنڈیا میں اس کو بنائیں گے دم میں یہ بہت ہی اچھا گوشت گل جاتا ہے اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتا ہے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی بہت ہی مزیدار دنبے کا نمکین گوشت بنانے کیلئے یہاں پر میں نے ایک کلو گوشت دیا ہے اسے اچھے طریقے سے دھو لیں گے اس کا پانی خوش کر لیں گے اس میں تقریباً دھائی سو گرام چربی ہے اور باقی سات سو پچاس گرام اس میں گوشت ہے ہرڈی والا گوشت زیادہ مزے کا بنتا ہے اس لیے آپ نے مکس گوشت لینا ہے دنبے کے گوشت میں ایک مخصوص قسم کی سمیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کم ہی اس کو کھاتے ہیں اس مل کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے گوشت کو اچھے طریقے سے دھو لیں گے اور کسی بھی بازکٹ میں ڈال کے اس کا پانی خوش کر لیں گے اس کے بعد اس میں ڈیرھ ٹی سپون نمک ڈالیں گے جب ایک کلو گوشت لیں تو اس میں ڈیرھ ٹی سپون نمک ڈالیں اگر آپ کا گوشت کم زیادہ ہے تو اسی حساب سے آپ ریسپی کو بڑھا سکتے ہیں یا پھر کم کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایک ٹی سپون بھر کے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اب نمک اور لیسن ادرک کے پیسٹ کو گوشت کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے نمک گوشت کو گلے میں مدد دے گا اور لیسن ادرک کی وجہ سے اس کی سمیل کم ہو جائے گی صحیح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تھوڑا سا گوشت پانی چھوڑے گا اس کے بعد ہی ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اس سے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے مٹی کی ہنڈیا لی ہے اگر آپ کے پاس مٹی کی ہنڈیا نہیں ہے تو کوئی آپ ہیوی پیندے والا کوئی بھی پتیلہ لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے اس کے نیچے چربی کی لیئر لگائیں گے جو چربی کے پیسیز ہیں انہیں نیچے سٹ کریں گے تاکہ گوشت کو جلنے سے بچایا جا سکے دمبے کی چربی کے یہ پیسیز اس میں گھی یا پھر آئل کا کام دیں گے اور گوشت اسی میں ہی پکے گا یہ چربی نیچرل فیٹ ہے اور دمبے کا یہ نمکین گوشت بہت ہی لذیز اور بہت مزے کا بنتا ہے کھانے کے بعد آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ آئلی یا ہیوی چیز کھائی ہوئی ہے نیچے تربی کی تیہ لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر گوشت ڈال دیا ہے ساتھی تین عدد چمارٹر لیے ہیں ان کو بھی دھو کے اس کے اندر ڈال دیں گے دو عدد پیاز لیے ہیں ان کا چھلکہ اتار کے انہیں بھی دھو لیا ہے ساتھی ایک گڑی لیسن اور دو عدرک کے ٹکڑوں کو چھیل کے اس کے اندر ڈال دیں گے پانچ سے چھے ہری مرچیں اور دس سے بارہ سابت کالی مرچیں لیں گے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس ریسپی میں کوئی بھی ایکسٹرا مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ تھوڑے سے عدد کے ساتھ ہی بہت مزیدار بنتی ہے اب یہاں پر میں نے آٹا لیا ہے اور اسے اس طرح سے لمبا سا بیل لیا ہے اب اس کو اس ہنڈیا کی سائڈوں پر لگائیں گے تاکہ اس میں سے سٹیم یا بھاپ باہر نہ نکل سکے گوشت کو گلانے کے لیے بلکل بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گوشت اپنے ہی پانی میں گلے گا جب اس کے اندر بھاپ بنے گی اسی بھاپ میں پانی چھوڑے گا اور یہ اسی میں ہی کل جائے گا اب اس کا یہاں پر میں نے ڈھکن لگا دیا ہے خیال رہے کہ کہیں سے بھی اس کو دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر رکھیں گے تاکہ ہنڈیا اچھے طریقے سے گرم ہو جائے اور اس میں تھوڑی سی سٹیم بن جائے اس کے بعد چار گھنٹے کے لیے اس کو بالکل لو فلیم پر پکنے دیں گے ٹوٹپک کی مدد سے آپ نے ایک سائیڈ پر تھوڑا سا سراخ کر دینا ہے تاکہ اس میں سے سٹیم نکلتی رہے یہاں پر چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب اس کو کھول لیتے ہیں چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے اس کو کھولیں گے یہ نمکین گوش چار گھنٹے میں بہت اچھے سے گل جاتا ہے بس آپ نے فلیم کا خیال رکھنا ہے فلیم آپ نے اتنی لو رکھنی ہے کہ اس سے زیادہ اگر آپ لو کریں تو آپ کا چولہ بند ہو جائے اگر آپ فلیم تھوڑی سی بھی ہائی رکھیں گے تو یہ نیچے سے لگ جائے گا یہ آٹے کے پیسیز ہیں یہ اوپر سے نکال لیں گے زبردستہ نمکین گوش تیار ہے سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکنائی ہے پانی نہیں ہے یہ چربی کی چکنائی ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی آپ اسے نان گلچے یا پھر روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیے گا اور میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ